بلال کا اشک مدینہ چھومانی کی تمنی 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 تمن مدینہ میں رہتا ہے مدینہ کی دلیوں کو دیکھوں گا ستار جات آئیں گے مدینہ کے بازار کو دیکھوں گا ستار جات آئیں گے مدینہ میں رہتے بھی مصنعہ کو دیکھوں گا ستار جات آئیں گے مدینہ میں رہتے بھی مقلیوں کو دیکھوں گا ستار جات آئیں گے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے ملک شام میں رہے تھے اور عاشقانہ زندگی بسن کر رہے تھے ایک رات جن کے عشق ملتے ترابتے تھی وہ معشوق آ گیا جن کی محبت میں یہ محبت بسمیل کی طرح ترابتا تھا وہ محبوب آ گیا جس کی یاد میں اور جس کے محبت میں مستقر ہو کر مدینہ چھوڑ کر گئے وہ مدینہ اکتر وہاں آ گیا خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنکہ کہنے لگے پیلا تم تو مدینہ سے ایسے گئے کہ کیا مدینہ آنے کے عرضو بھی باقی نہیں کبھی آنے مدینہ رات میں آگ پھر گئے اس عاشق سادی کو دیکھئے اس نے سلطہ بھی انتظار نہیں کیا کہ سلطہ کار میں پھیل پیدا اگر میری بھوک پرواز کر گئی تو سرکان قیامت کے دن کہیں گی کہیں بلائے میرے عشق میں ترابتے رہے میں نے بلائے کو آئے کر گئے میں تنی تاخیر بھی کرنا میں چاہتا آپ نے صحابہ کی محبت کو بھی ملائزہ کیا ہوگا کہ ایک مطبع میرے حسول خطبہ دے رہی تھی دوران خطبہ اپنی شانس فرمایا کہ لوگوں جو جہاں ہیں بہنے اٹھ جائے میں ایک اہم باق بتانے جا رہا ہوں ایک صحابی سیلی چڑھ رہی تھی ایک پیر اوپا ہے اور ایک پیر نیچے والے زینے پا ہے ویسی بیٹھ گئے کیونکہ سلطہ نے فرمایا تھا جو جہاں تھے وہاں بیٹھ جائے بیٹھ گئے سلطہ اپنے اس گرام کو دیکھ رہے تھے کہ بڑی تکلیف میں میرا یہ گرام بیٹھا ہوا ہے بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم یہاں تو نیچے والے پیر کو اوپر کر کے بیٹھ جائے یا اوپر والے پیر کو نیچے کر کے بیٹھ جاتے اتنی تکلیف سے کیوں بیٹھے تھے عرض کرنے لگے آپا جب کانوں میں آپ کے یہ آواز آئی تو میں نے سوچا کہ اگر میں نیچے والے پیر کو اوپر دیا اور اسی دوران موت آگئی تو آپ کی اطاعت پر تو موت نہیں آئے گی آقا اگر میں نے نی اوپر والے پیر کو نیچے کیا یا نیچے والے پیر کو آقا میں نے اوپر کیا اور اسی دوران میری روح نکل چاہے تو پھر آقا آپ کی اطاعت پر تو میرا انتقال نہیں ہوتا میں نے سوچا تکلیف برداشت کر لو لے کہ مصور کی اطاعت کے دامن پر نہ چھوڑا تکلیف سہلو لیکن سرکار کی اطاعت کے دامن پر نہ چھوڑا سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے ازولان پر بہت خوش ہوئے حضرت بلاد علی اللہ تعالی نے سوچا انتظام نہیں کیا آنکھ پھلی وحی سے چلے مدینہ کی طرف آزی میں سفر ہے مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق حیات سے تھے حضرت عمر حیات سے تھے حضرت عثمان حیات سے تھے مولا علی حیات سے تھے رضی اللہ تعالی عمر یہ جلیل و قدر صحابی کا قید حیات تھے حضرت بلاد علی اللہ تعالی جب صدیق کی نماز میں پہنچے تو وہاں پر ایک پہرام بچ گیا حضرت صدیق عمر حضرت بلاد علی اللہ تعالی حضرت عثمان حری عشق سادق کو دیکھ رہے ہیں حضرت علی عشق سادق کو دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ کہتا نہیں حضرت بلاد آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے مسئل کے کونہ میں جھانت کر دیکھا جیسے کوئی آدمی آنے کے بعد کسی کو تلاش کرتا ہے تو ویسے آ کر تلاش کرنے لگے دیکھا کہ اس کلے میں نہیں ہے دوسرے کلے کی طرف پہ وہاں تلاش کرنا چاہا دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں ہے پھر دیسے کلے کی طرف پہ چاروں کلوں کو دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ انور کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی سرکار نظر نہیں آیا اپنے چہرے کو قبر انور پہ رکھ دیا لوڈ پورٹ کرتے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں آتا بلائے تو پڑھتا گھو گیا آتا اپنی اس غلام کے دنی دور سے پڑھایا ہے تو آپ نے پڑھتا کیوں کیا قبر انمر پہ اپنے جسم کو لوگ میں لگا رہے ہیں اپنے چہرہ کو قبر انمر سے لگا رہے ہیں مٹی میں حضرت ابو وقت صدیق دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فادو جنگی اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان خریر اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی روکتا نہیں اس لئے کہ ابھی دلیل کی بات نہیں ابھی عشق کی بات ہو کچھ مسئلے عشق سے بھی سونا کرو سمجھا کرو عشق سے خالی اپنے دن کو نہ کیا کرو آج کوئی قبر پہ جا کر اپنے سب کو رگنے گا مفتی فتوہ دے گا ناجائز انہیں بلکل صحیح نہیں ہیں اس میں کوئی یہ تودا ہم کی بات نہیں باقی یہ صحیح نہیں ہے لیکن حضرت ابو وقت صدیق کے سامنے یہ کام بروہ روک کیونے لیں حضرت عمر خالق کے سامنے یہ کام بروہ روک کیونے لیں حضرت عفیل خلی کے سامنے یہ کام بروہ روک کیونے لیں آی لہبی آپ کو بڑے سخت ہیں اس شریعت مطاہ Lindsay اس کے بعد میں ہم بلیکن clause کریں حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ انہوں ترل وقرآن کرسکرات رہی ہے تو آپ کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ کچھ مسئلہ عشق کے حوالی بھی کیا دیا کریں ملاد مصطفیٰ کو بیدر کی قسودی میں دیکھتے ہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاوہت کی قسودی میں دیکھتے ہیں کبھی عشقی قسودی میں بھی دیکھ لیا کریں کبھی محبت کی قسودی وہ بھی دیکھ لیا کریں کبھی بلان کے اسامل کو یاد کرتے ہیں کبھی کبھی عشق قسودی میں دیکھ لیا حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات اگلی کون ہے جھوڑے حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات اگلی کون ہے جھوڑے حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس پوری بات کو کرنے کے بعد پھر اسی سے گفت کر آگے بڑھاؤں میں حضرت بلان طرف کا ہٹ گئے لوگ جمع ہو گئے بلان آزام کے گئے تم نے تو اپنے عشق کا مظاہرہ کر دیا اب ذرا وہ آزام سنا دو تاکہ ہم آمنی عشق کا مظاہرہ ہیں تم رسول قیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آن پر اپنے عشق کا مظاہرہ تم نے کیا ہے اب ذرا سا تم وہ آزام سنا دو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سناتے تھے تاکہ وہ آزام سنو کر ہمارا عشق بھی بھوڑھ جائے ہمارے عشق نہیں تھوڑھ جائے میں یہاں پر پھر اپنے یہ بات لوگ کر کے دیں گا چاہوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلان آزام دیتے تھے تو بھئے آزام سے پہلے کوئی صلاة و سلام پڑھتے تھے تم لوگ آزام سے پہلے صلاة و سلام پڑھتے ہو تو ہم نے کہا کہ اچھا پہلے ایسا ہے تو کیا ہے پھر وہیں پہنچے جاتے ہیں پھر وہیں پہنچے کہا ہی بھدہ ہے میں نے کہا چکہ نہیں کہ یہ بھدہ سے جب مانا ہے کھلوں بھدہ سے کنوں بھدہ کی دلالت ہر بھدہ کو نہیں ہے میں نے کہا صاحب ہر بھدہ گناہی ہے لیکن اچھاں سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا یہ گناہی نہیں بلکہ یہ بھدہ ہے کہا کیسے میں نے کہا تعریف کروں اللہم اصطفحامی کی کتاب پڑھ اللہم ادن بحاب شرعامی کی کتاب پڑھ فتاہ و شامی کے مطارہ پڑھ اس پر دیکھو کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب شیعوں کا غیبہ تھا تو شیعوں نے آزان سے پہلے بتانے کیا کیا پڑھنے رکھے اتخاب سے سنیوں میں بولا پڑھنے کیا سنی معذنی کی پڑھنے رکھے اس وقت کے جتنے اہل سنن اور جماعت کے علمات ہیں انہوں نے اجمال کیا کہ وہی کی مسرطورہ بیور ہے اب دیکھو یہ جو ہے شیعوں جو آزان سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں وہی سننی بھی پڑھنے رکھے اب شیعہ سننی میں ذرا فرق مشکل ہو گیا ہے تو اب ہم یکسر اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ایک قریقہ اپنا نیتے ہیں کہاں شیعہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ان کی عقیدت مطابق ہے وہ لوگ پڑھنے دیں ہم اہل سنن اور جماعت کے موضوعوں کو یہ تعاقی کر دیں گے کہ تم آزان سے پہلے اپنے پیارے نبی کا دور کو سلام پڑھا یہ فرق پیدا کرنے کے لئے اس زمانی کو ایمان اجماع کیا اور اجماع کرنے کی بار سننی موصلوں سے کہا گیا کہ تم لوگ آزان سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تاکہ شیعہ اور سننی کا فرق ہو جائے تو جو لوگ شیعہ اور سننی کا فرق پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تو چاہیے کہ وہ آزان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو یہ بیدار گلوازی رضی بجھے بتائے کیونکہ اس سے ایک فرقے سے ہماری تمیز ہو رہی نہیں تھا ہمارے دنیان فرق پیدا ہو رہا ہے ساں کہ ہم اس کے اپنے دنیان میں ساتھ آنا چاہتے ہیں اس لئے میں یہ پہتے کرنا چاہتا ہوں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ صحابہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سننی سننی نظر آئے شیعہ اپنی مہتر میں شیعہ نظر آئے تو آپ کو چاہیے کہ ہر مسجد میں ست سے کہیں گھنگ چلائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم آزان سے پہلے کریں شیعہ مصادفت شیعہ آدابت اور شیعہ سے برزر رمض رکھنا گئے ہیں تو صرف لوگوں کو ماننے سے یہ آدابت ظاہر نہیں ہوتی لوگوں کو سکانے سے یہ آدابت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ کام بھی آپ کو کرنے چاہیے کہ شیعوں کو جلانے کے لیے یہ آزان سے قبر جھوم جھوم کا درود و سلام آفتی مسئل میں بھی پڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی تاریخ کو پڑھ گیا اس کی تاریخ تو یہی ہے کہ یہ اس خرق کے لیے ہے تو حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سے صحابہ یہ باہت بلان آزان تو پہلے اب یہ ترازت نہیں کی یہ لنہ کے آزان سے قبر آفتا مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ دے یہ بھیدہ کہتا جان نہ چھوڑ گے یہ بھیدہ ایک براہ دیتے ایک دوسرے دیتے سے تمیز کرنے کے لیے ایک اپنے ارخین کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہے صاحب یہ فرق اجابہ کیے گا اور میں بھی کہتا ہوں